بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی آنیلیٹی کا آج ہم اس نشست میں جائزہ لیں گے کہ پی ڈی ایم کی یہ جو تحریک اتجاجی تحریک چلائی جا رہی ہے یہ کہاں پہنچی آج کہاں کھڑی ہے اس کا مستقبل کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ تحریک جو ہے یہ ایک وقت پہ یوں بہت بڑتی نظر آ رہی تھی لیکن میری جو سوچ تھی یا میں جو اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا میاں صاحب کی تقریریں آداروں کے خلاف افاج پاکستان کے خلاف منافرت اور بالکل چھوٹے غلط بیانات غلط الزامات جو کہ ان کا شیوہ ہے جھوٹ بولنا اور ہوا یہی ہے کہ ہم نے جو بڑی میند کر کے ہمارے یہ سیاست میں جو بھی لیڈران آئے بدقسمتی کے لیڈر تو نہیں ہیں یہ خاندان ہیں جنہوں نے کہ اس کو بزنس کو سنبھالا ہوا سیاست کے بزنس کو اور پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیاں بنا دیا ہے ان پارٹی پلٹیکل پارٹیز کو تو یہ جمہوریت 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 آئین کی پاسداری آئین یہ صبح شام ان سے یہ راکھ سنتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ منافقت حیرہ پھیری پیسہ بنانا یہ چیزیں سیاست میں کھلے بندوں آ چکی ہیں اب جب یہ سیاست کا یہ عالم ہو تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے ملک کی سیاست یا یہاں پہ اخلاقیات کا کوئی درست دیا جائے گا یہاں کوئی بہتری سوچی جائے گی یہاں وہی نظر آئے گا آپ کو کہ مفادات کی جنگ آپ اپنے مفادات کے لیے ملک کے مفادات کو قربان کر رہے ہیں ان کو پسے پشٹ ڈال رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سیاست میں نظر آتی ہے اور بار بار آپ فوج کا یا پرانے ڈکٹیٹرز کا نام لے لے کے تو اپنے آپ کو بڑی زمان ہی کر سکتے کیونکہ ان ڈکٹیٹرز کا سہارا بے ساکھیاں آپ ہی لوگ تھے آپ ہی سیاست دان ان کو لے کے آتے تھے پھر ان کے ساتھ حکومتیں کرتے تھے بدددہ سال ان سے حکومتیں کرا کے پھر باہر نکل کے پھر ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے اگر آپ کا کردار اچھا ہوتا تو کسی ڈکٹیٹر کو سوالی پیادر ہی ہوتا کہ وہ آ کے وہ حکومت کرتا یا اگر کوئی آ بھی جاتا تو پانچ شے مہینے سے زیادہ نہ ٹھہر سکتا اگر آپ کے اندر کوئی جلد کوئی اخلاق کوئی آپ کے کوئی ایسی ویلیوز ہوتی جس سے یہ لگتا کہ آپ بھی پاکستان میں کچھ ساتھ ستری جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ہے نہیں پھر جمہوریت کیا ہوئی کہ آپ نے صرف اپنے خاندانی تسلط بنائے اور اپنے خاندانوں کو پالا ملک غریب ہوتا گیا آپ کی جہدادیں پڑتی نہیں سو یہ سیاست میں یہ دولت بنانے کا قصہ یہ اس میں آ گیا اور وہ دھڑا دھڑ چل رہا اب چیز یہ ہے کہ یہ بڑے بلند و بانگ دعووں سے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی جس کا جواز نہیں تھا مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندری ہوئی اور افواج پہ آپ الزام ڈالتے ہیں کہ جی انہوں نے کرائی تو تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی ایک تحقیق ہو اور تحقیق کے کئی طریقے ہیں لیکن تحقیق جو ہے وہ بڑے آسان طریقے سے بھی ہو سکتی تھی پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کو فعل کیا جاتا ہے وہ فعل ہوتی آپ شواہد وغیرہ لے کے ویسے الیکشن کمیشن میں چلے جاتے الیکشن کمیشن عمل نہ کرتا آپ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اتجاج کرتے وہ بھی عمل نہ ہوتا آپ سپریم کورڈ میں چلے جاتے عدادت میں چلے جاتے ایک قانونی رستہ موجود ہے لیکن وہ آپ اڈاپٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس میں جان نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس وہ شواہد نہیں ہے جب آپ یہ کیس لے کے جائیں گے کہ جناب دھاندری ہوئی وہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے لہٰذا وہ آپ کے سارے اس تحریک میں سے اس کی جان نکل جائے گی اب یہ تو الیکشن کا قصہ ہے لیکن الیکشن سے ہٹ کے جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ کرنے کی ہیں مینگل صاحب کی تقریر لینے مریم نواز کی تقریر لینے آج جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں میں ایک چیز کے اوپر باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی یا ہماری دوسری پارٹیوں میں کرپشن کے الزامات بے تہاشا ہیں لگے ہوئے لوگوں پہ پیپلز پارٹی کی لیٹرشپ بھی کرپشن کے کیسز بھوگت رہی ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ انہوں نے کبھی اداروں کی تظلیل اس طرح نہیں کی جس طرح یہ میاں نواز شریف اور اس کے چیلے چانٹے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی ہمیشہ کوشش کی کہ ایک ڈیموکریٹک رستہ اختیار کیا جائے آئینی رستہ اختیار کیا جائے انہوں نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا جو دوسری پارٹیاں کرتی رہی ہیں اب کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے بھی تو دھرنے کیے تھے انہوں بھی بھائی قادری صاحب نے دھرنہ کیا تھا آپ نے اس کے چودہ لوگ مار دیے اور پھر ایف آئی آر نہیں درج ہونے دیتے آپ عمران خیف خان کہتا ہے کہ جی چار آپ کھول دیں ہلکے کھول دیں ان کے ووٹ وغیرہ کاؤنٹ ہو جائے اس کا تحقیق ہو جائے آپ وہ نہیں کرنے دیتے تو وہ تو آپ کا قصور تھا کہ وہ دھرنے آپ کے خلاف ہوئے الزام آپ بے شک افواج پہ ڈال دیں کیونکہ آپ کا تو کام یہی ہے آپ نے تو کرنی سازش ہے افواج پاکستان کے خلاف کیونکہ وہ آپ کا بغض ہے کہ مشرف نے آپ کو کیوں نکالا تھا اس وقت سے آپ افواج پاکستان کے دشمن ہوئے پڑھیں اور یہی آپ نے اپنی اولاد کو پاس کر دیا آگے وہ بھی یہی بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اب اس میں جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہا تھا انہوں نے جو بڑا اچھا کام کیا وہ یہ کہ ان کو ایک رستہ دکھا دیا کہ آپ جا رہے ہیں کوئے کی طرف گرنا ہے تو گریں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ بلکل درست بات ہے کہ وہ اسیفہ نہیں دیں گے اور میرا خیال ہے کسی حد تک انہوں نے واضح کر دیا اور تحریک کا بھی انہوں نے کہا ناؤنگ مارچ کرنی ہے تو نواز شریف صاحب جو بھاگے ہوئے ہیں وہ آ کے تو لیٹ کریں اور نہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے نہ وہ ناؤنگ مارچ جائے گی لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنی جدو جہد جاری رکھے گی لیکن جدو جہد ہوگی قانون کے دائرے میں آئین کے دائرے میں اور جمہوریت کے دائرے میں یہ فرق ہے ایک پلٹیکل پارٹی کا کہ اس میں باوجود بے شمار خامیاں ہونے کے جو پلٹیکل رستہ ہے وہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں وہ سیاست اور جمہوریت کو ترجیح دے رہے ہیں تو پہلا تو یہاں پہ یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سٹراپ آ گیا جہاں پیپلز پارٹی نے ایک اصولی رستہ دکھا کے ان کو دوسری طرف کر دیا یہ اب لازمی بات ہے کہ ایک شش و پانچ کا شکار ہوگے اب مریم بے شمار مارے لگا رہی ہے خاجہ آصف کے بارے مجھ سے کہا کہ اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم اسلام آباد پہنچیں گے پھر یہ کریں گے بھائی تیرا چچا ہے جیل میں بیٹھا وہ اس کے لیے کیوں نہیں نکلی تم وہ مکاری آپ لوگوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ اس کو مرضی سے سارے خاندان نے ملی بھگت میں تیہ کر کے اس کو جیل میں رکھا کہ آپ جیل میں چلے جائیں تاکہ آپ سامنے نہ ہوں گے نہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی جو کچھ مریم نے بولنا وہ بولتی رہے گی حرزہ سرائی اداروں کے خلاف جھوٹ ہر طرح کی فلمیں ہیں جی بلیک میل کرنا ہے بلیک میل یہ کم از کم شباز شریف اپنا چہرہ اس ندامت سے بچا کے ایک طرف ہو گئے جہاں یہ بلیک میلنگ کی باتیں ہیں گندی فلموں کی باتیں ہیں یا یہ اداروں پہ الزامات یہ انہوں نے کرنے ہیں وہ اس سے اپنی جان بچا گیا ہو سکتا ہے کہ اس نے والنٹی ریلی کہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب نے اس کو حکم دیا ہو اب میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں یہ لوگ یہاں پہ ہیں اور شباز شریف صاحب اندر ہیں تو آپ سوچئے کہ یہاں بھی ایک سوچ کے اختلاف آ گیا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو سیاست الزامات کی اور مریم کی جس کی وجہ سے ایک انتشار کی کیفیت ہے اس کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑا لاہور اور سنٹل پنجاب کا جو علاقہ ہے یہاں افواج پاکستان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بہت محبت کرتے ہیں لوگ اور میں ان چیزوں سے واقف ہوں کیونکہ میرا تعلق وہاں سے ہے اب یہ ایک چیز تھی جو ایرو نے افواج پاکستان کے اوپر جو شبخون مارنے شروع کیے اس کی وجہ سے ان کی پاپلریٹی برباد ہوئی اور آج یہ اس حال پہ کھڑے ہیں کہ ان کی اچیومنٹ پیچھے وہ رہ گئی ہے جو کہ لاہور کا جلسہ تھا جو پیپلز پارٹی کا جلسہ یہ اٹینڈ کر کے آئے ہیں جس میں انہوں نے بڑی محبتیں بے نظیر کے لیے بے تہاشا محبتیں بلاول کے لیے زرداری کے لیے جیانوں کے لیے مکاری منافقت ایسی یہ سارا ڈراما جو وہاں رچایا گیا وہ تو ان کا مجمع تھا اسی مجمع کے بھروسے پہ تو انہوں نے آپ کو کیک لگائی ہے کہ جناب ہم یہ کام نہیں کریں گے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ سیٹ بیک ہے جہاں آج پیپلز پارٹی کو تو یہ جا کے وہاں پہ باوا اور بڑا بک اپ کر کے ان کا تو ملہ ٹھیلہ بڑا اچھی طرح سجا کے آگئی لیکن اپنے گھر میں چراغ نہیں جل رہا اب آجے آپ مولانا صاحب کے اوپر مولانا صاحب کے اوپر جو الزامات آئیت کیے ہیں مولانا شیرانی نے حافظ حسین عامد نے وہ بڑے گھنانے ہیں وہ یہاں تک مولانا شیرانی نے ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا کہر ہوگا مولانا فضل الرمان پہ کیونکہ یہ مولانا ہو کے داڑیاں رکھ کے دینی جماعتوں کے نام پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اب یہ چونکہ اندر کے لوگ ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کہتے ہیں مولانا شیرانی اور حافظ حسین عامد تو بڑے قریبی لوگ ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے دن سے پارٹی کے ساتھ ہیں لہذا وہ اگزیکٹی کردار جانتے ہیں اب مولانا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں مولانا فضل الرمان کو انہیں ایسی سنا دی ہیں لیکن اس سے بڑھ کے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی میں ایک درار ایک ڈیوائیڈ آ گئی اور اس ڈیوائیڈ کی بنیاد پہ سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں پہنچے گا جہاں پہ مولانا بڑے سٹرانگ تھے اور لگتا تھا کہ وہاں پہ کبھی بھی کوئی حکومت گرتی ہے تو ان کی حکومت آ جائے وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تظلیل ہو گئی ہے کیسی صورتحال پیدا ہو گئی جہاں پارٹی انتشار کا شکار ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی جو مولانا سے ڈرے ہوئے تھے بولتے نہیں تھے اور آج وہ جانتے یہ بھی تھے کہ مولانا کے کام کیا ہے لیکن وہ بولتے نہیں تھے اب شاید ان کو بھی زبان مل جائے اور حافظ حسین احمد کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی جو میاں نواز شریف نے جو تقریر کی تھی کجناولا اس تقریر کے بعد جو انہوں نے بڑا بڑا پرٹیننٹ بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ آستین کا سانپ ہے اور اگر میں اس کو اس کی روشنی میں دیکھوں جو ان کے دیرینہ ساتھی غوثلی شاہ نے کہا اس نے کہا کہ یہ انتہائی احسان فرامو شاد نہیں تو یہ دونوں چیزیں اگر ملا لیں تو آپ کو ان کے بیانات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نہ تو احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں نہ ہی احسان سمجھتے ہیں اپنے مطلب کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ان حالات میں جبکہ چیرے بے نکاب ہو چکے ہیں چیرے تو پہلے بھی بے نکاب تھے لیکن اب چونکہ کھل کے اندرونی لوگوں نے یہ باتیں کر دی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس تحریک کا بنجام کیا ہے یہ تحریک وہ بیل ہے جو منڈے چڑھ نہیں سکتی لہٰذا آج بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ قانونی رستہ اختیار کریں گورمنٹ کو کنفرنٹ کریں آئینی طریقے سے اگر گورمنٹ کو گرانا بھی ہے تو جائیں جا کے پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس لے کے آئیں بہت سارے طریقے ہیں جو کہ آئینی اور درست طریقے ہیں لیکن آپ نے ملک کے اندر انتشار کا چونکہ رستہ اختیار کرنا ہے کیونکہ کرپشن کے کیسز ہیں انتشار ہو بھاگ دڑ بھاگ دڑ مچے عمران خان کی گورمنٹ گرتی ہے گر جائے لہذا آپ کے کیسز ختم ہونے چاہیے یہ وہ تحریک ہے جس کا انجام بلاخر بلاخر وہی ہوگا جو ہر تحریک یا ہر کام کا جو کہ بدنیتی پر مبنی ہو اس کا ہوتا ہے نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے لیکن بہت سارا کچھ انسان کے اپنے آمار اور کاموں سے بھی نظر آتا ہے دنیا دیکھتی ہے ہماری دعا یہ ہے کہ رب العالمین آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے دن برکت کے دن لائے آنے والا نیا سال چڑھا ہے رب العالمین اپنے رحم و کرم میں پاکستان میں امن سکون اور ترقی دے اور اپنی رحمت سے عوام کی ہمارے لوگوں کی غریب غربہ کی مشکلات مالک آسان کرے یہ دعائیں ہیں اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات